آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر جائیں گے پاکستان کے ایک خوبصورت شہر اور خیبر پختونخواہ کے ایک زلہ بٹگرام میں بٹگرام کا نام سنسکرت زبان سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے جنگ جوہوں کی سرزمین بٹگرام اپنی خوبصورتی بلند و بالا چوٹیوں گھنے جنگلات زرخیز میدانی علاقوں گنگناتے چشموں اور ندیوں کی بدولت دنیا بھر میں مشہور ہے محل وقوع کے لحاظ سے بٹگرام کو یہ انفرادیت حاصل ہے کہ اس کی سرحدیں زلہ کوہستان کالا ڈھاکہ کے قبائلی علاقہ جات اور زلہ شانگلہ مالکن ڈیویجن سے ملتی ہیں شہرائے کراکرم کے اطراف میں واقع بٹگرام کو انیس سو تیرانوے میں زلہ کا درجہ دیا گیا اس سے پہلے یہ زلہ مانسیرہ کی ایک تحصیل تھا اسلام آباد سے بٹگرام کا فاصلہ تقریباً دو سو اٹھائیس کلومیٹر ہے سطح سمندر سے چونتیس سو فٹ بلندی پر واقع اس زلہ کا کل رقبہ تیرہ سو ایک مربع کلومیٹر ہے اور کل آبادی تقریباً چار لاکھ پچھتر ہزار نفوس ہے بٹگرام کی دو تحصیلیں ہیں بٹگرام اور علائی جبکہ بلدیاتی انتخابات کے بعد اس زلہ کو بیس یونین کاؤنسلز میں تقسیم کیا گیا ہے صوبائی اسمبلی میں نمائندگی کے لیے بٹگرام کو دو ہلکوں میں تقسیم کیا گیا ہے جبکہ قومی اسمبلی کے لیے ایک ہلکہ ہے بٹگرام بھی ان بدنصیب ازلا میں شامل ہے جنہیں آٹھ اکتوبر دوہزار پانچ کے زلزلے نے بری طرح متاثر کیا اور بہت سے لوگ بے گر ہوئے سرکاری اور غیر سرکاری تنظیموں کی مدد سے تعمیر نو کا کام جاری ہے بٹگرام کی زمین بہت زرخیز ہے فصلیں جیسے چاول، گندم، مکی، گوبی، ٹماٹر، پیاز، مٹر، آلو، مونگ، لہسن، مرچ، مولی، ٹنڈا، قدو، پالک، سبز لوبیا اور بہت سے دوسری سبزیاں کاشت کی جاتی ہیں پھلوں میں اہم پھل سیب، اکھروٹ، بیر، نارنگی اور ناشپاتی ہیں اکھروٹ اور ناشپاتی بٹگرام کے اہم پھل ہیں چھپرگرام گاؤں اکھروٹ اور بیر کے لیے مشہور ہیں بٹگرام میں آپاشی کا سب سے بڑا وسیلہ نندرہار، لیندے، علائی ندیاں ہیں جبکہ ان کے علاوہ چھوٹے چشمیں ہیں جو نہ صرف اس زلہ کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں بلکہ زرات میں بھی معاون ہیں بٹگرام میں بنیادی طور پر پشتو بولنے والے پتھان قبیلہ سواتی آباد ہیں یہ لوگ سوات سے آئے تھے بٹگرام میں آباد ہوئے تھے بٹگرام میں سواتیوں کو اچھی معاشرتی حیثیت حاصل ہے پشتون قبائل بہت سے زیلی قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں جن میں سے کچھ مشہور غوری خیل، یونس خیل، اخون خیل، نکہ خیل، خدرخانی، بحرام خیل، رزا خانی، ملاکال، مولا خیل، شمشان، دیشان، آوان، سادات، شیرازی، پنجھگول، دودال، ارغوشال، گجر اور سائبزادگان اور دیگر کئی قابل ذکر قومیں آباد ہیں یہ ظلہ صوبہ خیبر پختونخواہ کے ان شہروں میں سے ایک ہے جہاں زیادہ تر لوگ پشتو، ہنکو اور گوجری زبانیں بولتے ہیں بٹگرام کا زیادہ تر علاقہ دی ہے اور لوگوں کا ذریعہ معاش زرات ہے جبکہ موجودہ دور میں ماہی پروری کی طرف بھی لوگوں کا رجحان بڑھ رہا ہے بٹگرام میں شرع تعلیم پچاس فیصد ہے اس خطے کے باسی بہت مہمان نواز ہیں ان کی اکثر زمینوں کی چھوٹی دشمنیاں رہتی ہیں یہ لوگ اکثر زمین کے لیے لڑتے تھے لیکن پچھلی ایک دھائی سے زمین کے لیے لڑنے کا رجحان تقریباً ختم ہو گیا ہے اکثر لوگ دہات میں جرگہ کے نظام سے اپنی پریشانیوں کو حل کرتے ہیں لوگوں کا ذریعہ معاش زرات و جنگلات ہے جبکہ کثیر تعداد میں لوگ بیرون ممالک میں بھی برسر روزگار ہیں سیاحت کو اس زلہ کی معیشت کا مقام حاصل ہے ہر سال پاکستان بھر سے ہزاروں سیاہ قدرت کے حسین نظاروں کو دیکھنے کے لیے بڑگرام کا رخ کرتے ہیں بڑگرام کے مشہور سیاحتی مقامات میں وادی چوڑ کا شمار دنیا کی حسین ترین وادیوں میں ہوتا ہے یہ خوبصورت وادی سطح سمندر سے چودہ ہزار فٹ بلندی پر واقع ہے پشتوں کے مشہور شاعر امیر حمزہ خان شینواری نے دچوڑ سفر کے نام سے اس وادی پر سفر نامہ بھی تحریر کیا ہے تحصیل علائی میں بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان واقع خاپیروڈندہ جیل کا پانی قدرتی طور پر سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں تھنڈا ہوتا ہے جبکہ اس کے علاوہ بٹگرام کے مشہور سیاحتی مقامات میں بلیجا ماؤنٹ ہیل کا خوبصورت پہاڑی سلسلہ چیل غر وادی گھنگوال راشنگ بچ کا برف سے ڈھکا میدان گٹمور کا سرسبز میدان مانسیرہ اور زلہ بٹگرام کے سنگم پر واقع چھتر ٹاپ بلند و بالا برف پوش پہاڑ کار گنجا غر اس پہاڑ پر کوئی درخت نہیں اور اسی لیے اسے گنجا غر کہا جاتا ہے اور پورا سال اس پہاڑ پر برف جمی رہتی ہے یہ سب سیاحتی مقامات ہر سال ہزاروں سیاہوں کو دعوت نظارہ دیتے ہیں پاک چائنہ اکنومک کوریڈور جسے سی پیک بھی کہا جاتا ہے اس زلہ سے بھی منسلک ہے اور اس بات کا ثبوت ہے کہ مستقبل میں نہ صرف اس زلہ کی معیشت میں خاطرخواہ اضافہ ہوگا بلکہ یہ زلہ ہر سال مزید ہزاروں سیاہوں کی مذبانی بھی کرے گا اپنے مذبان آدل جہانگیر آوان کو اجازت دیجئے اور ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر جائیں آپ کے خوبصورت شہر میں اللہ نگے بان